موسیقی سٹیٹ بینک آف پاکستان آئندہ دو ماہ کے لیے مونیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا گیا شرائے سوط سات فیصد پر برقرار رکھنے کا فیصلہ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں ہم دھاندلی سے نہیں نیوٹرل امپار سے جیتنے والے ہیں وہ ایسے کپتان ہیں جو نیوٹرل امپار لائے تھے پاکستان مشکل وقت سے نکل چکا اچھا وقت آنے والا ہے ملک میں اب زیادہ ڈالر آ رہے ہیں باہر کم جا رہے ہیں بیرون نے ملک پاکستانیوں کے پیسہ بھیجنے سے معیشت کو استحقام ملا جی ڈی پی گروت پر مخالفین بھی حیران ہیں جب وہ کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں تو عوام گھبرا جاتے تھے مشکل وقت آتے رہتے ہیں پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ تین سال کے دوران تین مشیر خزانہ ایف بی آر کے چار شیئرمن اور چار سیکیٹری تجارت بدلنے والے عمران کان عمام کی تقدیر بدلنے میں ناکام ہو گئے عمران کان عمام سے روٹی کپڑا اور مکان چھین رہے ہیں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف گہتے ہیں سیاسی اتحادوں میں فیصلے مشاورت سے کیا جاتے ہیں کوئی ایک جماعت فیصلوں کی مختار نہیں ہوا کرتی قائدہ اس بے اختلاف کے طور پر تمام سیاسی جماعتوں سے بجٹ سی پیک خارجہ پالیسی سمیت قومی امور پر مشاورت کریں گے وفاقی وزیر خزانہ شاکت ترین کا کہنا ہے کہ خصوصی اقتصادی زونز کا قیام سی پیک کے سفر کا اہم حصہ ہے رشکائی فری زون کے افتتاح پر وزیراعظم کا شکریہ دا کرتے ہیں ملک اور خیبر پختونخواہ کو اس کے بیش قدر سمرات ملیں گے سندھ کے ساتھ پانی کی تقسیم پر زیادتی ہوتی رہی ہے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کا صوبائی اسمبلی میں خطاب کہا پانی کے مسئلے پر سندھ اسمبلی اور سندھ کے عوام متحد رہے ہیں اسمبلی کے گزشتہ اجلاس میں فریقین کی گفتگو سے افسوس ہوا پنجاب کے وزیرے آپاشی نے پانی کی تقسیم پر سندھ کے اعتراضات مسترد کر دیئے پانی کی پیمائش کے لیے نیوٹرل امپائر کی تائناتی کا مطالبہ محسن لگاری کا کہنا ہے کہ سندھ کی شکایت حقائق پر مبنی نہیں اس سال دریاؤں اور ڈیمز میں پانی قابل تشویش حد تک کم ہے وزیرے آلہ پنجاب کی محاونیں خصوصی فردوس عاشق آوان کہتی ہیں پانی کے معاملے پر وفاق کی اکائیوں میں نفاق گالنے کی کوشش ہو رہی ہے انیس سو اکیانوے کے آبی معاہدے کے مطابق توصہ اور پنجنت کا پانی پنجاب کا حق ہے ان سی او سی کا اساتذہ کو کل سے واکن ویکسین لگانے کا فیصلہ اٹھارہ سال سے زائد عمر کے اساتذہ اور عملے کے لیے واکن ویکسینیشن کھول دی گئی شناختی کارڈ اور ادارے کے سربراہ کا مہر کے ساتھ لیٹے ہونا لازمی خرار اساتذہ اور تعلیمی اداروں کے عملے کی پانچ جون سے پہلے ویکسینیشن مکمل کی جائے گی کل سے ملک بھر میں تیس سال یا اس سے زائد عمر کے افراد کی بھی واکن ویکسینیشن ہوگی وزیر سہات سن ڈاکٹر ازرا پچوہو کا کہنا ہے کہ کراچی میں جنوبی افریقی قسم کا کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے شہر میں اکتر فیصد کیسز کرونا کی جنوبی افریقی قسم کے رپورٹ ہوئے ہیں جن میں بیشتر دو سال سے کم عمر کے بچوں کے ہیں والدین بچوں کو غیر ضروری طور پر باہر نہ نکالیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تین روزہ دورے پر عراق پہنچ گئے بغداد میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے روزہ مبارک پر حاضری امت مسلمہ کے اتحاد پاکستان کی ترقی خوشحالی کے لیے دعائیں وزیر خارجہ عراقی حکام سے ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات تجارت سرمایہ کاری سمیت دیگر شعبوں میں تاب ان کے فروغ پر گفتگو کریں گے لہور ہائی کورٹ میں ساد رزوی کی نظر بندی کے خلاف درخواست مسترد عدالت نے ریمارکس دیئے سبائی حکومت کی ساد رزوی کے خلاف کارروائی امن کے لیے ہے حکومت جب نظر بندی کا حکم جاری کرتی ہے تو ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار محدود ہو جاتا ہے کل ادم تحریک لبیک کی وجہ سے پورا ہفتہ امن و امان خراب رہا اطلاع تھی کے ساتھ رزوی کو رہا کرتے ہی احتجاج دوبارہ شروع ہو جاتا وفاقی وزیر انسانی حقوق شیری مزاری کہتی ہیں وقت آ گیا ہے کہ پاکستان مسئلہ کشمیر پر بھی اوائیسی سے مدد لے اسرائیلی اقدامات جنگی جرائم میں آتے ہیں اسرائیل نے اب اسلام پر بھی حملے شروع کر دیئے ہیں بھارت مقبوضہ کشمیر میں وہی کچھ کر رہا ہے جو اسرائیل فلسطین میں کر رہا ہے اسی لیے بھارت نے اقوائے متحدہ کی انسانی حقوق کاؤنسل میں فلسطین سے متعلق قرارداد کے حق میں ووٹ نہیں دیا سیتالیس رقی کاؤنسل میں چوبیس ووٹوں سے منظور ہونے والی قرارداد اوائیسی کی جانب سے پاکستان نے پیش کی تھی دی جی خان میں لادی گینگ کے خلاف رینجرز اور پولس کا مشترکہ آپریشن پولس تمنک خوصہ میں لادی گینگ کے ٹھکانے تک پہنچ گئی گینگ کا سرگناہ اور رکان موجود نہیں تھے ٹھکانے کو گرا کر آگ لگا دی گئی صحافی اور بلاغر اصد تور پر نامعلوم افراد کا اسلام آباد میں تشدد پی ایف یو جے کا اصد تور پر حملے کے خلاف آج ملگیر احتجاج کا اعلان واقعے پر صحافتی تنظیموں کی مضمت حملہ آوروں کو فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ سرچہ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے حامد بیر متی اللہ جان اب سہر عالم کے ساتھ یہ واقعات ہوئے عمر چیما اور احمد دورانی کے ساتھ بھی یہ واقعات ہو چکے ہیں سوال کیا کہ داران حکومت میں یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں واقعات کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنانے کا مطالبہ اور کراچی میں موسم آج بھی گرم اور مرتوب شہر میں چانتیس ڈگری کی گرمی بیالیس ڈگری کی محسوس کی گئی لاہور میں بھی گرمی کی شدت برقرار پارا آج بھی 41 ڈگری پر پہنچ گیا موسیقی